السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدہ محمد وعلا آل سیدہ محمد وبارک وسلم یہ ہماری مجلس ہے یہ مدرسے کی بچیوں کے لئے ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچیاں جو تعلیم کے اندر صبح سے لکھ راہ تک لگی ہوتی ہیں ان کو کچھ اپنی تربیت کا احساس ہو ان کو پتا چلے کہ ظاہری علوم کے سوا باطنی علوم بھی ہوا کرتے ہیں کہ جس پہ چلنا ضروری ہے اور اس طریق پہ چلنے پہ اس کے نشیب و فراز اس کے اپس این ڈاؤنز انسان سیکھنا ضروری ہے تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ پیانات بھی رکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم کچھ کتابیں بھی کبر کریں گے تو انہی میں سے ایک کتاب ہے جو کہ منازل سائرین جس کو کہا جاتا ہے منازل کہتے ہیں سٹیشنز کو یعنی کہ کسی جگہ پہ جب انسان رکھتا ہے ہائیوے پہ چلتے ہوئے پیام ہوتا عام جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر جب انسان رکھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ سٹیشن ہے ریلوے سٹیشن جیسے ہوتا ہے اور سائرین کس کو کہا جاتا ہے سائرین ہوتا ہے ٹرائولر کو یعنی کہ جو انسان سفر کر رہا تو اس کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آج سے کوئی ہزار سال پہلے کی بات ہوگی ابو اسماعیل الحروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو بہت بڑے تصوف کے اندر جن کو یعنی کہ شیخ تھے اور ہمبلی شیخ تھے اثری ان کے عقیدہ تھا انہوں نے الحمدللہ تھوڑا جو اس وقت ان کے اپنے ایکسپیرینسز تھے ان چیزوں کے اوپر انہوں نے بات چیت کی اور پھر انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کتاب کو جیسے انہوں نے لکھا اور وہ ابن قیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مدارچ سالقین تھی اس سے انہوں نے الحمدللہ اسے بہت زیادہ اثر قبول کیا انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس چیز کو قبر کریں گے تاکہ ہمارے اندر بھی پتا تھا چلے کہ بھئی وہ کیا چیزیں ہیں جس کو ہم ولایت کہتے ہیں یا جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کہتے ہیں یا اللہ کی معارفت کہتے ہیں اس کے اندر کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ الواحد الاحد القیوم السمد اللطیف القریب لاحظہ کہ ہر چیز کی ابتداء اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی ہوتی ہے کہ جو ایک ہے اور احد ہے جو کہ قیوم ہے اور جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا جو لطیف ہے یہ لطیف اللہ تعالیٰ کا وہ اسم ہے جو اکثر صوفی کرام کیا اس کا ورد ہوتا ہے ورد اللطیف بھی کہتے ہیں یا لطیف کا کہ سٹل ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روح کے اندر وہ لطافت پیدا کر دے کہ ہم اللہ کی معارفت کو حاصل کر سکیں اور جو قریب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے جتنا اس قرب کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ اپنے اندر بلایت کے انوارات کو پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ہمارے اندر جو انر کانشیسنس جس کو کہتے ہیں ہمارا وجدان جس کو کہا جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ معارفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دکھائی جو کہ ان لوگوں کے اندر نہیں تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیرو سے بنایا کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی اور اس نتنگ نس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اپنے قرب کے راستے دکھائیں پھر فرماتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو اس راستے پر چلنے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ مقامات وہ منازل نصیب ہو جو فقراء جو ہے نا جو خاص طور پر جو حیرات کے تھے کہتے ہیں بہت عرصے سے میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا مقامات ہیں کیا منازل ہیں اور یہ اکثر بہتا جو غیر تصوف کے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اصل میں یہ کیا یہ ہے کیا چیز ہمیں بھی تو پتا چلے کہ یہ کس چیز کا نام ہے تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اکثر یہ سوال کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں چاہی اور پھر میں نے یہ اس طرح کا کتاب جو ہے اللہ رب العزم کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں نے اس کو کیا اس کے اندر وہ پھر تھوڑی سی آگے تفصیل میں چلے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے کتاب کو جیسے انہوں نے اس کے اندر جو سیکشنز بنائے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ان سیکشنز کے حساب سے ہم تھوڑا تھوڑا اس فرزانہ کا برکتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے وہ کہتے ہیں تسم البدایہ سیکشن آف دو بگن یہ سب سے پہلے کہ شروع کس چیز سے ہوتا ہے جس کو ہم تصوف کے کئی فیات یا حالات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کس چیز سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد قسم الابواق کی دروازے کیا ہے کھولنے والے پھر فرماتے ہیں قسم المعاملات انسان کی ڈیلنگز جو ہیں اس کے اوپر ایک پورا سیکشن ہے پھر کہتے ہیں قسم الاخلاق اٹیکٹس مینرزم کیا ہیں قسم الاصول کی فاؤنڈیشنز کیا ہیں پھر فرماتے ہیں قسم الودیہ یعنی جو ویلیز وادی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کون کون سی وادی اس میں سے گزتی ہیں پھر قسم الاحوال کی کون کون سے سٹیٹس انڈیشنز ہیں پھر قسم الولایہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی کون کون سے درجات پھر قسم الحقائق کی ریالیٹیز کیا ہیں اور پھر قسم نہایہ یعنی اینڈنگ کیا ہے تو بدائیہ سے لے کے نہایہ تک انہوں نے اس چیز کو کبر کیا تو سب سے پہلے ہم بدائیہ کے اندر جائیں گے اچھا یہ ان شیخ کی جیسے اپنے ایک ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے جو جس کو جیسے سمجھا اس کے بارے میں ہیں ہمارے مشاہد نے اس کو کچھ اور الفاظ میں کیا اور اللہ نے زندگی چاہی توفیق چاہی تو ہم مکتوبات وغیرہ کے اندر سے مکتوباتیں مجھے دیا ان کی حساب سے اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے ان احوال اور ان کیفیات کو کیسے بیان کیا مثلا کوئی جیسے روڈ ہوتی ہے تو ایک بندہ ایک سائٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہے دوسرا بندہ دوسری سائٹ سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈسکرائب کر دیتا ہے تو یعنی کہ ہوتی تو ایک ہی روڈ ہے سلوک طریق یعنی کہ رستہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کو دیکھنے کے اس کو جانسنے کے اس کو پڑھ دالنے کے دفرن طریقے ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ان شیخ کے حساب سے جنہوں نے تصوف کو ایکسپیرینس کیا اس کے حساب سے کیا ہے اچھا تو سب سے پہلے حال یا سب سے پہلا پہلی منزل ہے جسو کہتے ہیں الْيَقْضَ الْيَقْضَ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ ایسا ہی نا سورہ سباہ کے اندر قُلْ اِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَةِ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ نے آپ کو ایڈمونس کیا ایک ہی چیز کے ساتھ وہ کیا ہے کہ آپ جاگیں رائز اب کریں اللہ تعالیٰ کے لئے تو یہ اس کو کہتے ہیں جاگنا تو پہلی چیز کیا ہو گئی پہلی چیز ہو گئی جاگنا تو یہ جاگنا کیا ہے یہ سب سے پہلا حال انسان کے پر تحریح ہوتا ہے کسی سے جاگتا ہے اپنی غفلت سے جاگتا ہے کیونکہ انسان بزاتے خود جو ہے اس کا نفس اس کو غفلت کی طرف لے کر جاتا ہے اب پوری پوری زندگیاں اس غفلت کے اندر اس سلمبر کے اندر اس کو ہیڈلسنس کہتے ہیں غفلت کہتے ہیں اس کے اندر پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں یا نہیں گزر جاتی ہیں یعنی انسان بظاہر علم بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر بھی غافل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے اس جو ایک بیماری ہے جو ایک انسان کے اندر ایک پریڈیکمنٹ ہے انسان کے اندر جو ایک سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ کچھ ایلمنٹس جڑی ہوئی ہیں اس کو قسل بھی کہہ دیتے ہیں اس کو غفلت بھی کہہ دیتے ہیں اس کو سستی بھی کہہ دیتے ہیں تو اس سے جاگنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انوارات ایسے قلب کے اندر آتے ہیں کہ جس سے اس فقیر کا جس سے اس سرونٹ کا اس غلام کا جو دل ہے وہ جاگنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اب اس کا یہ سفر یہ منزل جو ہے نا یہ سفر کی پہلی چیز ہے کہ اب اس کا سفر شروع ہوا کہ اس کے اندر ایک جاگ پیدا ہوئی تو بچوں سب سے پہلے انسان اپنے اندر یہ تو دیکھے کہ میرے اندر کسی قسم کی جاگ ہے بھی یہ نہیں کیونکہ جاگ ہوگی تب ہی انسان کچھ کرے گا ہم تو جیسے وہ فرماتے ہیں نا کہ سوئی نہیں ہوئے موئے ہوئے ہیں سویا ہوا انسان تو چلو کسی کی نصیحت سے جاگ جاتا ہے کسی کے جگانے پہ جاگ جاتا ہے لیکن مویا ہوا شخص جتنا مرضی ہلاتے رہو وہ نہیں جاگتا اسی لیے تصوف میں سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی طلب ہے یا ہمارے اندر کوئی جاگ کی کیفیت ہے یا قضاء جس کو کہتے ہیں تو ہمارے اندر وہ الیرٹنس پیدا ہوئی کسی چیز کے بارے میں الیرٹ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تو کہتے ہیں کہ یہ جاگ جو ہے نا تین قسم کی ہے اس کو ذرا سن لینا چاہیے تین قسم کی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لحغ القلب الى نعمہ کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اس کے دل میں کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تُو نے اتنی مجھے نعمتیں اطاف فرمائی میں اس کو گن نہیں سکتا یعنی اتنی زیادہ ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو اس کا دل جو ہے وہ اس نعمت کے خیال کے اندر تھوڑا سا گم ہو جاتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو جا کے پاس سب سے پہلے کیا دل میں کیفیت ہوتی ہے ایک شکر کی کیفیت ایک تھوڑا سا انسان کے اندر فکر کی کیفیت ہوتی ہے کہ اے میرے رب آپ نے مجھے اتنا عطا کیا مجھ فقیر کو اتنا عطا کیا کہ میں اس قابل نہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ منعیم ہے نعمت دینے والے ہیں تو منعیم حقیقی اپنے اس چیز کی طرف تھوڑے سے دل کو توجہ کراتے ہیں دیکھو تو صحیح پھر تم کیا تھے تم میں میں نے کیا کر دیا تم کسی قابل نہیں تھے تم میں میں نے کتنا دے دیا یعنی چاہے یہ جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو دنیاوی طور پر ہو یا اخروی طور پر ہو تو یہ انسان کا دل کیا ہوتا ہے اس میں جاگ پیدا ہوتی اللہ کی نعمتوں کی طرف کس کی طرف اللہ کی نعمتوں کی طرف دوسری چیز کیا پیدا ہوتی ہے کہ انسان مطالعت الجنایہ کہ انسان جو ہے اس کے اوپر اس کے گناہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا یہ تو اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کے لئے کوئی الہدہ سے کچھ نشستیں چاہیے ہوں گی جس کو ہمارے مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے دید قصور کہا کہ انسان کی جو ہے نا ایک دم اندر احساس پیدا ہوتا ہے دل کے اندر جاگ پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے کتنا دوروں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کتنے گناہ کیے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ میرا سب سے بڑا ظلم ہے یعنی پہلے تو انسان سمجھتا نا کہ فلان چیز بھی ٹرانسگریشن ہے اور فلان چیز بھی ٹرانسگریشن ہے اب کہتے ہیں کہ میں نے گناہ کیے ظاہری گناہ کیے یا باطنی گناہ کیے یا جو غفلتیں کی وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر میری زندگی کے اندر تو کوئی اور ظلم ہے ہی نہیں تو یہ دوسری چیز اس کے اندر جاگ پیدا ہوتی ہے وَلْوَقُوفُ عَلَى خَتَرِ فِيهَا اور اس کے اندر جو ایک دینجر ہے کہ کتنے بڑے خطرے کی بات ہے کہ بھئی میں اس لحاظ سے میرے اندر کی یہ کیفیت ہے کہ مجھے جو میرے اندر جو غفلتیں ہیں یہ ہی سب سے بڑا گناہ اس لئے کچھ مشایخ نے اس چیز کے پر بحث کی کہ کیا انسان جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہ زیادہ بڑے ہیں یا جو انسان غفلت کرتا ہے وہ زیادہ بڑا گناہ کچھ کہتے ہیں کہ گناہ تو ظاہرِ اللہ کے ساتھ ایک اسم ہے زم ہے تو ڈسوبریجنس ایتسلف جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے کچھ کہتے ہیں غفلت زیادہ بڑا گناہ کہتے ہیں کیونکہ عام گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس پر توبہ کی انسان کو توفیق ہو جاتی ہے لیکن جب انسان غفلتوں کے اندر پڑتا ہے تو اس کو خود بھی پتا نہیں چلتا یعنی کیونکہ اس کے اندر جاد نہیں ہوتی تو اس کو خود پتا نہیں چلتا کہ بھئی میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہوں اور اس کی زندگی گزر جاتی ہے غفلت سے وہ بھول جاتا ہے اللہ نے کہا وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ غافلوں میں سے نہ ہونا تو یہ بارحل مشاہد کے ہاں ایک چیز چلی آرہی ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے انسان اپنے خود ان ترانسگریشنز کو ان ظلم کو اس کے بارے میں اس کو ایک متعالیہ نصیب ہوتا ہے وقوف اس کو ملتا ہے اس کے بارے میں تو وہ پھر ایک دم اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کو کنٹرول کروں کہ میں اس کو رکوں اس کا ادراک کہنے کہ اس کا کوئی نہ کوئی میں یعنی اس کے بارے میں انسان کا ایک ادراک نصیب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ہوتا ہے کہ میں اس کے اندر سے اس چیز کو نکالوں تخلصی من رفتہ کہ میں اپنے آنکھ کو اس چیز سے نکالوں اور وطلب النجاہ اور انسان کہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے نجات نصیب ہو جائے تو یہ پہلے احوال ہیں سب سے پہلے حال کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف نعمتوں کی طرف انسان کا ایک ایسا جو ہے نا وہ تصور چلا جاتا ہے دوسرا اپنے گناہوں کا ایک دم ایسا ادراک نصیب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے نفت شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اتنا برا ہوں اور اس سے بھی برا یعنی یہ بھی اچھی کیفیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف متنبع کر دے مجھے پتہ ہے اس سے بڑے اللہ کا کیا شکر انسان ادا کرے اگر ہم ان بیماریوں کے ساتھ ہی اللہ کے سامنے جائیں جو کچھ ہمارے سینوں میں ہیں اللہ تعالیٰ کھول دے تو اس وقت کس قدر شرمندگی انسان کو ہوگی تو انسان پھر کیا کرتا ہے وہ طلب النجاح اس کے بعد انسان نجات کی طلب اس میں پیدا ہوتی ہے طلب نجات کیسے ہوتی ہے وہ تو سیدھی سی بات ہے کہ انسان توبہ کرے گا کس چیز سے دھوئے گا اپنے آپ کو توبہ سی دھوئے گا نی تو وہ انسان پھر توبہ کی طرف اور استغفار کی طرف جوہنا ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اس کا رجوع کر دیتے ہیں تیسری چیز تیسری چیز جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں وثالثو کیا ہے انتباہ یعنی اس کے اندر وہ ایک اٹنشن سی پیدا ہوتی ہے کس چیز کی لی معرفت معرفت زیادتی و نقصانی من الایام کیا مطلب کہ بھائی ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں انسان کو موت سامنے نظر آ جاتی ہے اور اس کے حساب سے انسان نے کیا کھویا کیا پایا اکثر بات چیت کرتے ہیں انسان پوچھتا ہے بھائی آپ نے کیا کھویا کیا پایا تو وہ جو انسان کے اندر کیا کھویا کی قیشت ہے وہ ہوتی ہے وہ اکثر انسان کو بہت ہی جسے پریشانسی کر دیتی ہے کہ میری زندگی تو گزر رہی ہے اور یہ کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا یعنی انسان اپنے زندگی میں دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے یہ معرفت ہوتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا اس لئے تو یہ جو قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا جاتا ہے یا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی طرف بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا عبادت کر کر کے کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی وہ عبادت ہی نہ کر سکے وما عرفنا کا حق کا معارفت ہے اللہ جیسے آپ کی معارفت حاصل کرنی چاہیے تھی نہ کر سکے یعنی کہ ہم نے کیا کیا زندگی میں انسان کے اندر یہ ایسی حسرت کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یعنی میں نے کیا میں نے گینز کی ہے یعنی کہ میں نے کیا کوئی اچھا کام کیا کہ اللہ کے ہاں جو ہے اس کا مجھے کچھ عجر مل جائے گا اور عام طور پر یہ اس کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہ کر سکا اور لاؤسز کس قسم نقصان کس چیز کے بھی گناہوں کا ہی ہے جو انسان کے اندر نقائد سب سے بڑا نقص گناہ ہی کا ہوتا ہے اور ان لمحات کا کہ جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے تھے احسان کے ساتھ لیکن نہ کر سکے یہ بھی تو دکھ ہے اس لیے ہے کہ جنت کے اندر جا کے مؤمنوں کو کس چیز کی حسرت ہوگی کہ اوہو اللہ وہ وقت جو میں نے ہم نے آپ کی ذکر میں نہیں گزارا وہ وقت ہم نے ضائع کر دیا جو دم غافل سو دم کافل اس کے بارے میں انسان پھر حسرت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالی اس کے اندر چیز ڈال دیا کرتے ہیں یہ کیفیہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کس چیز سے بچ جائے کہ بھئی وہ زندگی ضائع کرنے سے بچ جائے اور اپنے لمحات کو پروٹیکٹ کرے اپنے وقت کے اوپر جیسے گارڈ بن جائے ایک ڈال بن جائے کہ میں نے وقت کو ضائع نہیں کرنا تاکہ جو چیز اس سے مس ہو گئی مثلا نمازیں نہیں پڑھ سکے زندگی میں تو اس کو انسان پورا کرے اور جو رہ گیا ہے وقت اس کو بھرپور طریقے سے کہتے ہیں آئندہ آنا ہولے وقت گزرے وقت کا کفارہ بن جائے اس لئے کہا جاتے ہیں تو یہ تیسری چیز ہے کہ انسان کے اندر جو اس نے زندگی کے لمحات گزارے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا پایا کیا کھویا اس کی کیفیت اس کے اندر آنا شروع جاتی ہے پھر فرماتے ہیں کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بات ہے نعمت کی بات ہے معرفت نعمہ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس کو تین چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جاتا ہے جسے؟ تین چیزوں کے ذریعے انہوں نے پہلے بات کی تھی نا سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ نعمت کہ لحظ القلب إلى النعمہ تو وہ کہتے ہیں یہ نعمت کس سے حاصل ہوتی ہے یہ بھی اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تین طریقوں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے یعنی کہ پہلے منزل کے اندر انہوں نے تین باتیں بتائیں کہ انسان کے اندر جاگ تین چیزیں آتی ہیں یہی ہے نا پہلے انہوں نے بتایا کہ جاگ کن تین چیزوں سے آتی ہیں پھر ان میں سے جو پہلی چیز ہے نعمت وہ کہتے ہیں کہ وہ کیسے انسان کو حاصل ہوتی کہتے ہیں یہ بینور العقل یہ بہت سے بڑی پیاری بات کی کہ بینور العقل کیا مطلب ہوا اس کا بینور العقل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتاً ایک عقل رکھی ہے اور یہ عقل وہ والی نہیں ہے کہ جو انسان کو بس اپنے بارے میں فکر مند رکھتی ہے یہ وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ کاش کہ ان کو دل ہوتے جو ان کو عقل سکھاتے ہیں یہ وہ والی عقل ہے جس کو فہم کہتے ہیں تو یہ عقل کیا ہے یہ فہم ہے وہ اندر قلب کا ادراک ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو ہم اردو زمان میں کیا کہتے ہیں ضمیر ہے ہمارا یہ کہتے ہیں انسان کا ضمیر ہوا کرتا ہے جو اس کو بہترین اس کا جج ہوتا ہے تو وہ عقل ہی اس کو بتائے گی وہ قلب ہی اس کو بتائے گا کہ اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں کو تو دیکھو اتنے غافل تو نہ ہو پھر فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک اپنی روٹین بنا کر اللہ تعالیٰ کا جو ایک ڈریس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو احسانات ہیں اس کو دیکھتا ہے کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اندر یعنی کہ ہم اپنے اندر کچھ حیبٹ شیدہ پیدا کرتے ہیں کچھ ایسی روٹین جو پیدا کرتے ہیں مثلا دن میں سو مرتبہ الحمدللہ انسان کہتا ہے اس کے ذریعے سے اس روٹین ان معمولات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی طرف انسان کا دہان جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی طرف اس کا دہان جاتا ہے ہماری مشاہد نے اس کو وقوف قلبی سے بھی تشمیرے دیا کہ ہر وقت اللہ کا دہان رکھنا اس کو کیسے کہتے ہیں دست بکار دل بیار کہ جب دست بکار ہوگا اور دل بیار اپنے ہوگا اللہ کے ساتھ دل اپنا جڑا ہوا ہوگا تو آپ بتائیں کہ اب ایسا بندہ اللہ کی نعمتوں کی طرف دہان جائے گا یا نہیں جائے گا یقین ان جائے گا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے یعنی کہ اپنی جو معمولات ہیں اور اپنے اندر جو انسان جو ایک چیز پیدا کر لیتا ہے حیبٹس کی بہیورس کی اس کی ذریعے سے بھی اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے پھر کیا فرماتے ہیں ہاں یہ کتنی مزاکی بات ہے والاعتباری بی اہل البلاء اللہ رکھتا کہ وہ لوگ جو ہمارے اردگرد جن کے اوپر افلکشن ہے کوئی بلائے ہیں ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں دیکھیں اس وقت یہاں پہ جیسے برف کے طوفان آئے ہوئے اور بہت سارے لوگ جو ہیں بجلی پانی ان چیزوں کے علاوہ ہیں تو بندہ یہ نہیں کہ دیکھو میں کتنا محفوظ نہیں عبرت حاصل کرے کہ بھئی اللہ کی نعمتیں ہی تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سر کے اوپر چھت دی سامنے کھانا رکھا اللہ تعالیٰ نے عزتوں والی زندگی دی سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں دین کا ایک رستہ دکھایا آپ بچیاں جو مدرسے میں بیٹھی ہیں کیا بائیس کروڑ اور عوام نہیں ہیں جو اپنے گھروں میں مزے کر دیں تو اگر ہم بھی اسی طرح غفلت کے اندر ہوتے اور وہاں پہ اپنے جیسے یعنی کہ گھروں کے اندر بس بیٹھے ہیں فونز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو ضائع کریں تو وہ بھی تو ہو سکتا تھا تو انسان عبرت حاصل کر یعنی کہ دنیا والوں کو دیکھ کر حسرت نہ کرے دنیا والوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ اللہ اللہ آپ نے مجھے بچا لیا اس چیزے یہ آپ کا کتنا بڑا انعام ہے میرے پر اللہ آپ نے اپنے قرآن کے ساتھ جھوڑ دیا میں اس قابل ہی نہیں تھا اللہ آپ نے ہمیں اپنے مقربین کی نصفت کے ساتھ جھوڑ دیا یا اللہ میں اس قابل کہاں تھا تو یہ ہوتا ہے تیسری چیز کہ انسان اعتبار بی اہل البلاء جو اہل البلاء ہوتے ہیں جن کے اوپر مصیبتیں ہوتے ہیں اور اللہ سے دوری سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی اللہ سے دوری سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے یعنی کہ بیماری ہے کیا ہوگا انسان جسمانی طور پر مر جائے گا لیکن جو روحانی بیمار ہیں وہ تو ہمیشہ کے لئے اللہ سے دور ہو گیا یعنی کہ اس بات کو سمجھیں کہ سب سے بڑی بیماری کیا ہے سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہے تو جو اللہ سے دور ہے ان کو دے کے حسرت نہ کریں جو اللہ سے دور ہے ان کو دے کے عبرت حاصل کریں کہ ہم بھی ایسے ہو سکتے تھے اسی طرح دنیا کے اندر مگن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے اللہ کا کرم ہوا تو یہ اپنے آپ کو نعمت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اپنی عقل انسان یوز کرے جو فہم جس کو کہتے ہیں اس کے بعد اپنے معمولات اپنے بہیوئرز اپنے حیبٹس اس طرح کے پیدا کرے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں اس کو یاد ہوں اور تیسرا کیا ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کریں دوسری چیز جو انہوں نے بتایا کہ متعلیت الجنایہ ٹھیک ہے نا کہ انسان کے اندر جو ایک ظلم ہیں جو جنایات ہیں ان کو observe کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ تین چیزوں کی اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری ڈالیں کہ اپنے اوپر تین چیزوں سے اپنے آپ کو صحیح کریں سب سے پہلے بتعظیم الحق کیا مطلب کہ حق کی glorification کہ اللہ تعالی کی عظمت کو بیان کرے اللہ کی عظمت یعنی اللہ کی بڑائی کو بیان کرے ہمارے تبلیغی جماعت میں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرے صحیح بات ہے بلکل ہماری زبان سے اللہ کی بڑائی کیوں بیان نہیں ہوتی کہ اے اللہ اللہ اکبر یعنی کہ انسان جب گناہوں کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کو دیکھے کہ اللہ میں نے جتنا بھی گناہ کر لیا اللہ تیری تو عظیم ہے تو بڑا ہے اللہ تیرے آگے تو کچھ بھی نہیں یعنی کہ عرض سے لے کے فرش تک سب گناہوں میں دوب جائیں اللہ کی رحمت کا ایک جھونکہ آئے گا اور انشاءاللہ اس کو دور کر دے گا ہمارے سلف سالحین یہ کہتے تھے کہتے تھے کہ انسان جو ہے اللہ کی عظمت کو جب سامنے رکھتا ہے تو اس میں یہ بات بھی آگیتی ہے کہ اتنا بڑا مالک ہے دنیا میں دیکھیں جو جتنی بڑی آثورٹی ہوتی ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس سے پنگا نہ لے تو اللہ سے بڑھ کر آثورٹی کس کی ہے اللہ سے بڑھ کر حق کون ہے اللہ سے بڑھ کر عظیم کون سبحان ربی علاغیم تو عظمت والا میرا اللہ ہے تو اس لئے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ بھئی یہ نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا گناہ کر رہے ہو یہ دیکھو کہ کس عظیم رب کہ اگینسٹ یہ تم گناہ کر رہے ہیں یہ دل میں بات ہونی چاہیے یہ نہ دیکھیں کہ بھی بڑا بڑا چھوٹا سا گناہ تھا ٹھیک ہے ہماری نظر میں تو ہر چیز ہی چھوٹی یہ نہ دیکھیں کہ چھوٹا گناہ تھا بلکہ یہ دیکھیں کہ کس رب کون سا رب ہے جس کے اگینسٹ جو ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے بتعظیم الحق یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کا یہ حصہ ہے کہ چھوٹے سے گناہ بھی نہ کرے کہ تو اللہ اتنا عظیم ہے پھر کہتے ہیں وہ معارفت نفس اچھا یہ ایک بڑا ٹاپ ٹھیک ہے پھر کبھی کریں گے کہ اپنے نفس کی معارفت کو حاصل کر لینا کیا مطلب اس بات کو یقین ہو جانا کہ میرا نفس جو ہے مجھے اللہ سے دور لے کے جانا یعنی میری خودی جو ہے میرا نفس جو ہے وہ امارگی کی طرف نفس لے کر جا رہا ہے یعنی کہ مجھے دو چیزوں کی طرف نفس لے کے جاتا ہے کیا وہ دو چیزیں یاد ہے ہم کو سب سے پہلے کہ ہم نے بیانات پہلے بھی کیا تھا کہ سب سے پہلے سرکشی کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نفس کے اندر سرکشی کس کے خلاف اللہ کے خلاف ٹھیک یہی سیطان نے کیا تھا اللہ کی سامنے ریبلیس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا اللہ کے ساتھ ریبلیس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا کہ اللہ تو تو ہے میں میں ہوں انتا انتا وہ انا انا تو یہ پہلی چیز ہوتی سرکشی اور دوسری چیز ہوتی یہ لذات نفس جو ہے وہ لذات کے اندر ڈال کے چھوڑتا ہے کہ انسان کے اندر ہر وقت دنیاوی لذات کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں اپنی معارفت کا ہونا وہ معارفت ہوگی کہ دیکھو اب میں بیٹھا تھا مراقبے میں اب دیکھو اندر کیسے لحشت ہوئی یہ ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں اندر وحشت ہوتی وہ نفس تانگیں مارتا ہے اور ہم نفس کو کیا کہتے ہیں لب بھئی کیا نفس کہ اے میرے نفس تو نے جو کہا میں حاضر ہوں کیونکہ ہم نے اپنی ہوا کو ہی اپنا معبود بنایا ہوا قرآن کریم کی آیت ہے تو انسان جو ہے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے کہ اس کا نفس جو ہے بھئی کہ ہم نفس کی غلامی کے اندر ہو تو awareness نفس کے بارے میں معارفت کا حاصل ہونا اب انسان گناہوں سے بچ ساتھ اس کا نظر آتا ہے کہ نفس کی طرف سے شہوات شیطان کی طرف سے شبہات انسان کے اندر آ رہے ہیں انسان کے لیے ان چیزوں کے بارے سے بچنا آتا ہے پھر کیا ہے پھر فرماتے ہیں وَتَصْدِقِ الْوَعِيدِ کونسی وعید کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو وعید ہمارے بارے میں کہی گئی جو ہمیں بتا رہا گیا وہ کون کونسی وعید ہے بھئی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم ہمارے پاس لے کر آئے اس میں ترغیب بھی ہے ترغیب بھی ہے دونوں میں ترغیب کیا ہے کہ لوگوں کو بتانا واہ واہ کہ ہمارے پاس جنت ہے اور یہ ہے انسان کے اندر ذوق شون تبازہ ہو اور دوسرا ان کو دھرانا کہ بھئی اگر جنت میں نہیں جاؤ گے تو لازمان جہنم میں ضرور جاؤ گے اس چیز سے انسان درے تو یہ جو وعید جو قرآن کریم کے اندر ہے کہ فلان گناہ کرو گے تو فلان اس کا نقصان ہے فلان چیز کرو اور احادیث تو بھرا پڑا اس چیز سے تو اس چیز کا انسان کے اندر ہر وقت اس کا استہدار ہوگا تو گناہوں سے بچے گا جب ہم گناہ کرتے تو ہم یہ جس یعنی کہ گناہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بہت چھوٹا کر دیتے ہیں یعنی ہمارے لئے ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے بہت ہی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے یعنی ہم اس کو بولی جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو گناہ کیا جو بھی گناہ کیا تو اس سے ہمارے اندر کس قسم کی یعنی ہمارے اندر کون سا معاملہ پیدا ہوگا تو ہم وعید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کو بھوزائے کرتے ہیں اچھا آخری چیز جو انہوں نے بیان کی تھی کیا کہتے ہیں کہ وہی کہ جو ہمارے گزرے وقت میں جس کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیا کھویا کیا کھایا کہتے ہیں یہ جو چیز ہے جو گزرے ہوئے وقت کے بارے میں اس کو جو ایک فکر ہے جو ایک غن ہے جو ایک ہم ہے اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتے ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے سماع العلم کہ بھئی علم النافع حاصل کرو تو اب پتہ چلا کہ ہم یہ علم کیوں حاصل کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں گردانے اچھی یاد ہو جائیں یا ہم جو کچھ مسائل ہیں ان کو رٹ لیں نہیں اس لیے نہیں ہے ہمارے اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے معارفت حاصل ہو جائے کہ دن کے اندر کیا کھونا تھا کیا پانا تھا ہم اپنے ماضی کے بارے میں توبہ کریں حال کے بارے میں اس کی تصحیح کریں اور مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو یعنی یہ تین چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں اس کے لیے علم اس لیے دیا جاتا علم اس لیے اسی کو علم النافع کہتے ہیں جو اللہ کے قریب لے جانے والا علم دوسرے چیز کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ وَإِجَابَتُ دَاعِ الْحُرْمَةُ کہ جو دعی ہے ہمارے پاس جو ہمیں آکھ کے دعوت دے رہا ہے کس چیز کے بارے میں حرمت کے بارے میں کہ بھئی حرام سے بچو حلال کو اختیار کرو اس کی بات کو اجابتُ اس کی بات کو قبول کرو اس کی بات کو قبول کرو یعنی کہ اللہ رب العزت بندوں کو بھیجتے ہیں اب آپ کے پاس فرشتے تو نہیں آئیں گے کہ جی فرشتہ آ گیا اور آپ کو آکے کوئی بات بتا رہا ہے ایسے تو نہیں ہوتا یعنی کہ لوگوں کی دعوت ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بات سنتے ہیں وہ آتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے ہم نے کیسے توبہ کرنی ہے اللہ کی قربت کیسے اختیار کرنی ہے تو ان کی دعوت ہی ہوتی یعنی ہم نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت کیوں کی تھی کیونکہ کسی نے آپ کو اس کی دعوت دی تھی اس دعوت پر آپ نے لبائک کہا پھر بیعت کے کلمات پڑھے ایک اپنا سفر شروع کیا تو اسی لئے جب کوئی بندہ آ کر بتاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی جو رائٹس ہیں حقوق ہیں ان کو وائلیٹ نہ کرو تو اس کو ریسپونڈ کرنا اجابہ یعنی کہ اس کے پیچھے انسان جو ہے ریسپونڈ کرتا ہے آخر میں سبحان اللہ کہتے ہیں وَصُحْبَتُ الصَّالِحِينَ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ صحبتِ صالح کنا صالح کنا انسان کو نیک لوگوں کی صحبت ادھر لے جاتی ہے کہ جہاں انسان کے اپنی کابشیں بھی نہیں لے جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو وہ کہتے ہیں کہ دعوت و ارشاد کی بات بھی سنو لیکن سب سے بڑھ کر کہتے ہیں صحبت و صالحین پر ہو کیونکہ وہ سکھا دیتے ہیں کہ اپنے ہر لمحے کو کیسے قیمتی بنا دیں یعنی یہ مشاہفی سمجھاتے ہیں یہ جو کہ ہر وقت جو جس کو کہتے ہیں کہ ہوش دردم کہ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کا دہان یہ جاگ ہی تو ہے اور یقظہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یقظہ کی کیفیت ہی تو کہ جاگ انسان کے اندر یہ صحبت صالحین میں آتی ہے انسان کو جتنی صحبت ملتی ہے اتنی اس کے اندر وہ جاگ کی کیفیت اتنی اس کے اندر وہ ترکتی ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِّهِ خَلْعُ الْعَادَاتِ کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری بات چیت کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اندر سے بری عادات کو دور کر دو یعنی کہ جو زندگی میں ہم نے بری عادتیں سیکھی ہیں یہی ہوتا ہے ساری زندگی کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوتا بری عادات سے وہ تو معصوم بچے پیدا ہوتے ہیں انسان اپنے ماحول سے انسان بری صحبت سے یہ بری عادات کو سیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی بری عادات ہیں جو کہ غفلت تاری کہہ رہی ہیں ان کو چھوڑ دو مثلا چوٹی چوٹی باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں بھئی ٹی وی وغیرہ یہ اس کی بلا انسان چھوڑ دے پھر اپنے سمارٹ فون کے اندر جو ہر وقت انسان چڑھا رہتا ہے کبھی فیس بک پہ کبھی فلان کبھی فلان اس کو بھی چھوڑ دے کیونکہ وہ پھر انسان ہر وقت انہی چیزوں پہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو چھوڑ کر انسان اپنا ذکر کرے اپنا فکر کرے یعنی کہ عامال ایکچولائز کرے کیونکہ عامال کے اوپر ہی تو انسان کا پھر آخر ڈیپنڈ کرے گی تو عامل کچھ ہے نہیں ہے اور چاہے آپ بیٹھ کے لوگوں کے بیانات ہی سن رہے ہیں ہر وقت فیس بک وہ بھی نہ کرے بیان سنیں پھر دیکھیں زندگی کے اندر کچھ آیا یا نہیں آیا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے صرف بیان در بیان نہ سنیں انسان نصیحت سنتا ہے کہ بھی میری زندگی میں نصیحت کس حد تک آئی تو انسان ایک حمد کے ساتھ ایک یقین کے ساتھ دیٹرمنیشن کے ساتھ بری آدھات کو چھوڑے گا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ان غفلت کی کیفیات سے انسان کو الگ کریں گی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے تو یہ پہلی چیز ہے جس کو آج ہم نے کور کر لیا اس کو ہم نے یقظہ کہا یہ ایک منزل ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں یہ بدایہ کی منزل ہے یعنی ہم نے پہلے کہا تھے کہ سیکشن کونسا ہے کہ بھی قسم کس چیز کیا ہے یہ بدایہ اور بدایہ کی منازل میں سے سب سے پہلی کونسی بیان کرتے ہیں یقظہ کہ انسان کے اندر جاگ پیدا ہو اور وہ میں نے ہم نے ان چیزوں کو بیان کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ جاگ کو پیدا کر دے خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفاں سے آشنا کر دے کہ تیرے بہر کی موجوں میں استراب نہیں یہی چیز ہے یعنی کہ اللہ تمہارے اندر کو جاگ پیدا کر دے کہ تم تو سوئے پڑے بسکلی یہ حضرت کہہ رہے ہیں تو وہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اس جاگ کو پیدا کر دے آمین رب العالمین وآخر تابانا ان الحمدللہ رب العالمین کچھ دیر کے لئے اب مراقب میں بیٹھ جائیے آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا مافیہ سے ہٹ کٹ کے اللہ کی آدمی ڈوب جائیے اپنے خیالات سے کچھ قدم پیچھے ہٹ کے اپنی پوری توجہ پوری حمد کے ساتھ اپنے لطیفہ قلب پہ لے آئیے اور پھر ہر چیز کی نفی کریں نہ زمین ہے نہ آسمان نہ چاند سورت ستارے نہ انسان نہ حیوان نہ شیطان اللہ کی اثبات کریں فکر اللہ تعالیٰ کی ذات اکتس ہے جو کمال و صفات والی ہے ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے اور پھر نیت کریں محسوس کریں کہ اللہ کی طرف سے انوارات تجلیات فیوزات میرے قلب پر آ رہے ہیں اس میں سما رہے ہیں اس کی ظلمت سختی گندگی پر دور کر رہے ہیں میرا قلب ان تجلیات جو ہے وہ جزد کر رہے ہیں اور جیسے ہمارے سر کے اوپر ایک موہ ہے موہ میں زبان ہے اور زبان بولتی ہے اور کان سنتے ہیں اسی طرح محسوس کریں کہ ہمارے قلب کے اندر بھی جیسے ایک زبان ہے اور وہ اللہ کا ذکر کہہ رہی ہے اللہ 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 اور ہم اس کو اپنے خیال سے سنہا رہے ہیں شکریہ تے ایسی دا دے اے باں بھرے در آیا دی لاج تو ہانو چاہے کھوٹے تے چاہے کھرے چاہے کھوٹے چاہے کھرے غلام فریدہ غلام فریدہ پل عیب ہزارہ تے کو ایمان تے کو ایمان کس تے کرے چاہے کھوٹے چاہے کھوٹے چاہے کھوٹے چاہے کھوٹے چاہے لڑ میرے چکڑا لتھڑے چاہے کھوٹے سابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رووا سابن تھوڑا تے میل گھنیری تے میں بے پتنا تے رووان غلام فریدا کوئی وسنا چل دا تے میں ہنج ودہار پر رووان غلام فریدا کوئی وسنا چل دا تے میں ہنج ودہار پر رووان تے میں ہنج ودہار پر روان اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ذلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین رب اغفر والحم وانتخیر الرحمین اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوب بنا لا دینک اللہم یا مسرف القلوب صرف قلوب بنا لا تاتک پیارے اللہ ہم آپ کے آج اس مسکین بندے بندیا ہیں اللہ ہم مظاہر میں آپ کے بندے ہیں حقیقت ہم گناہوں کے پلندے ہیں اللہ ہماری اندر کی گندگی کو دور فرما اللہ کریم کتنے گناہوں کا بوجھ لے کے اللہ آپ کے در پر آئے ہیں اللہ کریم ان بوجھ کو خلق کر دیجئے اللہ آپ معاف کرنے والے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اللہم انکل افون کریم تحب العفو فعفو اننا یا غفور آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اللہ کریم اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا ایک دوسرے کو معاف کر دو اللہ آپ بھی تو افون ہے آپ کریم ہے آپ غفور ہے اللہ ہمیں معاف کر کے آپ خوش ہو جائیے میرے اللہ کریم اللہ ان گناہوں کا بوجھ بطار دیجئے اللہ کریم اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے یا رات میں کیے جان بوجھ کے کیے یا بھول کے کیے چھوٹا سمجھ کے کیے یا بڑا سمجھ کے کیے اکیلے میں کیے یا لوگوں کی مجلس میں کیے اللہ کریم اللہ یہ سب میں وفائی تھی اللہ کریم یہ سب سرکشی تھی آپ کے خلاف میرے اللہ کریم بس اللہ اب شکمدہ ہے نادم ہے آپ کے در پر آئے ہیں معافی مات اللہ اللہ ماف کر دیجئے اللہ کریم پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے نہیں ماف کرنا پھر بھی ہمیں معاف کر دیجئے اللہ شیخ نے جاگ کی بات کی تھی اللہ یہ جاگ ہمارے در کب پیدا ہوگی پیارے اللہ کب ہمیں اپنے بارے میں فکر ہوگی کب اللہ ہم اپنی روحانیت پر دیان دیں گے اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے صدق اللہ یہ نصیب فرما دیجئے اللہ ہمارے دل کو زندہ کر دیجئے اپنے ذکر سے اس کو فنہ کر دیجئے اپنے ذکر سے اس کو جاری کر دیجئے ہر سانس میں اللہ ہمارے بچ جائیے اللہ کریم ہر سانس میں بچ جائیے اللہ کریم اپنی خضوری نصیب فرما احسان نصیب فرما تقوی نصیب فرما اللہ حیال نصیب فرما اللہ کریم پاک دامی نصیب فرما اللہ نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ان کے وساوے سے شہوات کے ہوں یا شبہات کے ہوں اللہ ہمارے حفاظت فرما اے اللہ کریم اللہ ہمیں اپنا یقین نصیب فرما اے اللہ ہمیں اس نسبت کے ساتھ جڑے ہیں اللہ اس کا قدر کرنے والا بنا یا اللہ کریم نسبت کے انوارات ہماری زندگی میں شامل فرما اللہ ہمیں پورا سلوک اپنے مشایخ سے تحق کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کریم ہمیں با وفا بنا اللہ ہمیں با خدا بنا اللہ کریم ہمیں اللہ والا بنا دیجئے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن آپ کے ہیں اللہ کریم اللہ آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو آپ کہہ دیجئے تم میرے ہو ہم تو کہتے ہی ہیں کہ اللہ آپ ہمارے ہیں آپ بھی کہہ دیجئے کہ تم سب میرے ہو اے اللہ کریم ہماری یہ بچیاں دور دور سے آکے اللہ مدرسے میں بیٹھی ہے اللہ کریم آپ کا یا اللہ آپ کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے اللہ ان کے لئے آسان فرما دیجئے اللہ ان میں سے کسی کو محروم نہ کیجئے دین کی فقاحت نصیب فرما اے اللہ اپنے محبت کا درد بھی عطا فرما اپنے محبت میں ان کو ترپنا نصیب فرما یا اللہ کریم ان کو ذاکرات میں شامل فرما اے اللہ کریم ان سب کو اپنے اپنی جگہ پر ولایت کے تاج نصیب فرما اللہ ان بچیوں کے نصیب اچھے فرما اپنے اپنے وقت پر نیک اور صالح رشتے عطا فرما اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کی یہ بہترین تربیت کرنے والی بن جائیں یا اللہ کریم اپنی اپنی جگہ پر اللہ ان کو دین کی خدمت کیلئے قبول فرما یا اللہ کریم ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما جو کچھ مانگا نصیب فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے اے رب کریم وہ بھی عطا فرما خداوندہ مقصود منتوئی ورزائی تو میرا محبت و معارفت زوک و شوق خود بدے صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی ہی محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت کا یا ارحم و واسمین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین